کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی اس بات میں ہے کتنا سچ اور کتنی فینٹسی انسان کو تب ہی پتا چلتا ہے جب وہ حقیقی زندگی کی کہانیاں دیکھے کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اپنے تجربات کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دیتے ہیں مگر وہ سچ نہیں ہوتی اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ٹاپ ٹین ایسے پاکستانی ڈراماز جہاں آپ کو فرسٹ لف جیسی سٹوریز دیکھنے کو ملیں گی تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کے رڈ بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ملتے رہے ہماری ویڈیو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آج کے ڈراماز کی لسٹ ڈراماز سیریل عشقیہ فیرز ڈراماز سیریل عشقیہ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی محبت اگر کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو انسان کو دوسری بار بھی محبت ہو جاتی ہے چاہے وہ اس بات سے جتنی بھی آنکھیں کیوں نہ چرالے اس ڈرامے کا ہیرو ایک لڑکی سے انتقام لینے کی خاطر اسی کی بہن سے شادی کرتا ہے سوچتا ہے کہ بعد میں اس حقیقت کو ڈسکلوز کر کے وہ اس سے انتقام لے گا مگر بعد میں وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے سامنے یہ شرمندگی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اس ڈراما سیریل کی سٹائر کاسٹ میں فیروز کان، حمزہ خالد کا کردہ ردا کر رہے تھے جبکہ ہانیا آمیر، رمشاہ خان، گوہر رشید، خالد انام، سیمی پاشا اور شبید جان بھی ڈرامے کی سٹائر کاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن ویورز ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کی کہانی پہلی محبت کی فیور میں تھی جہاں آپ دیکھیں گے کہ علیز شاہ جیسی معصوم لڑکی جس کا نام ڈرامے میں مائرہ ہے اپنی شادی کے بعد بھی اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوتی اور ہو بھی کیسے وہ اس سے عمر میں کئی سال بڑا ہے ایسے میں اسے اپنی پہلی محبت بھی اسے گھر میں مل جاتی ہے تو پھر اپنی شادی پر قائم رہنا اسے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن مرزا آسیم بیک نے لکھا تھا اور اس کے ڈائریکشنز دی تھی سید علی رزا عسامہ نے جبکہ ڈراما ساٹھ سے زائد اپیسوڈز پر مشتمل تھا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں علیز شاہ یاسر نواز نومان سمی لائبہ خان انم تنبیر نفیت رزا گلے رانا آمنا ملک شازیہ گوہر اور سلمان سعید ڈراما سیریل بکھرے موٹی ویورز ڈراما سیریل بکھرے موٹی پرچس اپیسوڈز پر مشتمل تھا ڈرامے کی کہانی اہد اور آئیزہ کے گرد گھومتی ہے جن کی شادی ہونا تھی مگر پھر نہ ہو پائی قسمت نے ان دونوں کو کر دیا جدا مگر وہ ایک دوسرے کو کبھی بھول نہیں پائے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے ویورز ڈراما سیریل بکھرے موٹی لکھا تھا ایڈیسن ادریس وسیع نے اور اسے ٹارک کیا تھا شاہد شفات نے ڈرامے کی پچس اپیسوڈز تھی اور ہر اپیسوڈ چالیس منٹ تک کی تھی اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں ایک بار پھر ہیں یاسر نواز نیل مونیر وہاج علی سمینہ احمد وسیم عباس راشد فاروقی شاہستہ جبین نوشین شاہ اور حسام خان ڈراما سیریل خدا اور محبت ویورز ڈراما سیریل خدا اور محبت ایک انتہائی رومانٹک سٹوری تھی اس ڈرامے کو حاشم ندیم نے لکھا ہے اور انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے حاشم ندیم کے ڈراماز میں دوسری محبت کرنا تو گناہ سمجھا جاتا ہے اور شاید اسی لیے ہیرو یا ہیروین ہمیشہ پہلی محبت کے غم میں ڈوبا رہتا ہے ویورز یہ ڈراما سیریل کافی زیادہ کلاسیکل ہے آج کل اس کا سیزن 3 چل رہا ہے مگر ہم بات کر رہے ہیں سیزن 1 کی جہاں ایک لڑکا ایک لڑکی سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے اپنے کردار کو یک سر نظر انداز کر کے وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے عمران عباس، سادیہ خان احمد جہانسیب، سلمان شاہد فردوس جمال، شفکت چیما اور مریم شفی ویورز یہ ڈراما بھی انتہائی ایموشنل تھا اور ڈراما آج کل کے دل پھینک لوگوں کو وفاتاری کا سبق سکھاتا ہے ڈراما سیریل تم سے مل کے ویورز ڈراما سیریل تم سے مل کے انیزہ سید نے لکھا تھا اور اسے فرکان احمد نے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کی دیس اپیسوڈز تھی اور اسے ای آر وائی ڈیجیٹل نے سال دو ہزار پندرہ میں آنئر کیا تھا اس ڈرامے کی کہانی اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی مگر یہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس کی پہلی محبت ہو اور اسے سب کچھ بھولانے پر مجبور کرتے لڑکی نے اپنی زدگی میں کافی دکھ دیکھے ہیں اور اب یہ ایک پرنس چارمنگ کا ویٹ کر رہی ہے تو کیا یہ اسے مل جائے گا یا پھر ہے یہ اس کی فینڈسی اس ڈراما سیریل میں فیروز خان نے ہمائیوں کا کردار ادا کیا ہے جبکہ ڈرامے کا مرکزی گردار زلے ہما کا تھا جسے سنبل اقبال نے کیا ہے اس ڈرامے میں رباب حاشم افان وحید یاسر شاہ سیمی پاشا تحریم زبیری سلیم مہراج اور شہریار زیدی شامل ہیں ڈراما سیریل دیوانگی ویورز ڈراما سیریل دیوانگی ایک رومانٹک میسٹری دراما تھا اسے سادیا اختر نے لکھا اور دارک کیا ہے زیشان احمد نے ڈراما چالیس سے سائد اپیسوڈز پر مشتمل تھا اور یہ ڈراما سال دو ہزار بیس میں جیو انٹرٹینمنٹ نے آن ائر کیا ڈرامے کی کہانی گھومتی ہے ہبا بخاری کے کردار نگین کے گرد جس کا تعلق ایک لور میڈل کلاس سے ہے یہ لڑکی کافی زیادہ پریکٹیکل ہے اگرچہ اسے پہلی محبت سلطان دورانی سے ہوتی ہے اور یہ اسے شادی بھی کرنا چاہتی ہے مگر سلطان این وقت پر اسے دھوکہ دے جاتا ہے ایسے میں سلطان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہیں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے ڈرامے میں زویا ناسر نے نرمین کا کردار ادا کیا جو کہ سلطان کی بیوی تھی اس کے علاوہ ڈرامے میں علی عباس اسمت زیدی محمود اسلم فائزہ گلانی پروین اکبر اور نتا ممتاز بھی شامل تھے ڈراما سیریل فطرت ویورس ڈراما سیریل فطرت ایک رومانٹک میسٹری ڈراما تھا اسے نزہد سمن نے لکھا اور اسر جبل نے ڈاریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کی نوے سے زائد اپیسوڈز تھی اور اسے جیو ٹی وی نے سال دو ہزار اکیس میں آن ائر کیا تھا اس ڈرامے کی کہانی گھومتی ہے فارعہ کے گرد جس کے نزدیک پہلی دوسری تیسری اور انلیمٹیڈ محبتوں کا بہت بڑا سکوپ ہے اور ایسے میں یہ محبت کو صرف ایک پیسہ کمانے کی سیڑھی سمجھ کر استعمال کرتی ہے اس ڈراما سیریل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان جتنا بھی برا کیوں نہ ہو اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولتا ڈرامے میں سبور علی، علی مرزا مرزا زین بیک، زین افزل سبیحہ حاشمی، سیمی باشا سیفی حسن، فضیلہ قاسی اور فرحان علی آقا شامل تھے ڈراما سیریل چمک تھمک ویرس ڈراما سیریل چمک تھمک ایک رومانٹک ڈراما تھا اسے مصبع علی سییت نے لکھا تھا اور حسیب علی نے ڈارک کیا تھا اس ڈرامے کی 126 اپیسوڈ تھی اور اس کا او ایس ٹی سارا رزا خان نے گایا تھا یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی نے سال 2020 میں آنئر کیا تھا ڈرامے کی کہانی رامین نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے باپ سے خاصی کلوز ہے اس ڈراما سیریل میں سمیہ بکش نے رامین کا کردار ادا کیا ہے جبکہ دو مرکزی ہیروز میں آگا تلال حسن اور رعید محمد عالم شامل ہیں ہیرا سومرو دردانہ سید سرا آسم امرا قاضی اور دیگر ادکار بھی ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل بھول جا اے دل ویورز ڈراما سیریل بھول جا اے دل انٹرچنمنٹ ایموشنز اور رومانس سے بھرپور ڈراما تھا اس ڈراما سیریل میں مرکزی کردار مومنہ اقبال فیروز کاندری اور علی رضا کر رہے تھے ڈرامے کی کہانی ایک لاف ٹرائنگل کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی محبت بڑی ماسوم ہوتی ہے محبوب چاہے کتنا ہی روڈ کیوں نہ ہو انسان حمد نہیں ہارتا ڈرامے میں مومنہ اقبال فیروز کاندری سارا اجاز خان محمد علی رضا آقا علی ماروخ بیک نرکس رشید اور لیلا زبیری بھی شامل تھے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ڈراما سیریل کی جو پورے کا پورا پہلی محبت پر مبنی ہے اس ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل پہلی سی محبت ویرز ڈراما سیریل پہلی سی محبت کی کہانی میں اور اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہے رکشی جس کا کردار کر رہی ہیں مایا علی شہریار منفر حسن شہریار یاسین ہدا آفریدی نوشین شاہ رابعہ بٹ سبا حمید شبیر جان اور عزمہ حسن ڈراما سیریل پہلی سی محبت کافی ایموشنل ڈراما ہے لوگوں نے اسے اسی وجہ سے پسند کیا ہے کہ اس میں پہلی محبت کے تقدس کو دکھایا جائے گا آپ کو ان سبھی ویڈیوز میں کون سا ڈراما سب سے زیادہ اچھا لگا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا